اندر داخل تو ہو گیا تھا لیکن جب مینیجر نے اس سے پیسے نکالنے کیلئے کارڈ مانگا تو اس کے پاس کارڈ نہیں تھا اس کی فٹے حال حالت دیکھ کر پہلے ہی مینیجر کو گصہ آ رہا تھا اور اس میں لکی نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ وہ فنگرپرنٹ سے پیسے نکلوانا چاہتا تھا لیکن پانی تب سر کے اوپر سے نکل گیا جب انگلی میش نہیں ہوئی مینیجر نے فون نکالا اور پولس کو فون لگانے لگا ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو دیکھئے سر میری بات سنیے میں کوئی کرمنل نہیں ہوں ہو سکتا ہے میں نے غلط انگلی لگا دی ہو پس آپ میں کو ایک لاسٹ بار فنگرپرنٹ لگانے دو لیکنے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا دیکھ یہ انگلی بھی اگر نہیں لگی نا تو پھر یہ مت کہنا کہ میں اگلی انگلی بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں بار بار ایسا نہیں چلنے والا ہے اگر یہ والی کام نہیں کی تو میں سیدھا پولس کو فون کرنے والا ہوں ابھی مینیجر نے لکی کو دھمکاتے ہوئے گا اس نے اپنے ایک ہاتھ میں مشین اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا تھا اس نے اپنے سکرین پر پولس کا نمبر کھول رکھا تھا اور اس کا انگھوٹھا ہرے بٹن پر ہی ٹکا ہوا تھا ادھر لکی نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اپنے پینٹ سے صاف کیا اور بھگوان کا نام لے کر اسے اس مشین پر لگا دیا جیسے ہی اس کی انگلی اس مشین پر پڑی اب کی بار پھر مشین سے ایک آواز آئی اور وہ چمک کر ہری ہو اٹھی تب ہی مینیجر کے موبائل پر ایک میسیج آیا مینیجر نے اس میسیج کو پڑھنا شروع کیا جیسے ہی مینیجر نے اس میسیج کو دیکھا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی اس مشین پر چمکتی لائٹ کو دیکھتے ہوئے لکی کی آنکھیں بھی چمک آئی تھی لکی اس ہری بتی کو دیکھتے ہی جھوم اٹھا تھا اور پھر اس نے مینیجر کو گھور کر دیکھا اس کے دماغ میں وہ ساری باتیں چل رہی تھی جو مینیجر اس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا رہا تھا ادھر مینیجر نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے اور خسیا کر ہنستے ہوئے کہا لکشن سر پلیز مجھے مجھے معاف کر دینا سر میں اس برانچ میں نیا نیا آیا ہوں اور اس لئے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہو میں اس برانچ کا کسٹمر مینیجر شوشی کانت فرما ہوں پلیز آگے بھی میرا دھیان رکھنا سر پلیز سوری سر ہاں ہاں ٹھیک ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے خاتے میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں لکھی نے کہا اور وہ اب سوفے پر بیٹھ گیا مینیجر اس کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کے خاتے کی جانکاری اپنے فون پر ہی نکال رہا تھا اس نے اپنے فون پر ادھر ادھر کچھ انگلیاں چلائی اور بولا ہو گیا سرہ آپ کے خاتے میں اس وقت نبے کروڑ اسی لاکھ ستر ہزار چھے سو پچاس روپے رکھے ہوئے ہیں سر ششی کانت کے خود کے ہوش اتنی بڑی رقم کو دیکھنے کے بعد اڑ گئے تھے اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ اس آدمی کے خاتے میں اتنا پیسہ بھی ہو سکتا تھا لکی کی شکل دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کی عمر 20 سے 22 سال سے زیادہ نہیں تھی ایسے میں اگر اس کے خاتے میں اتنا سارا پیسہ رکھا ہوا تھا تو یہ واقعی بہت بڑی بات تھی ششی کانت اپنے مند میں یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے 99% لوگ ہی اپنی پوری زندگی کام کرنے کے بعد بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے تھے جتنا کہ لکی کے خاتے میں اتنی چھوٹی سی عمر میں رکھا ہوا تھا لیکن لکی نے ادھر جب اس کے فون میں اپنے خاتے پر پڑی ہوئی جانکاری کو دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا اسے لگ رہا تھا کہ اسے ترنت اتنے پیسوں کے حساب سے اب اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی شروع کر دینی چاہیے ورنہ اس کے ساتھ وہی ہونے والا تھا جو آج بینک میں اس کے ساتھ ہوا تھا ارے سر خاتے میں پیسے کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر مینجر نے پھر سے اپنی فون پر انگلیاں پھر آئی اور بولا سر ایک تو آپ کے خاتے میں ایک فراری جڑی ہوئی دکھا رہا ہے سر اس کے علاوہ آپ کے خاتے میں دو کھلو سونی کی سو اینٹے رکھی ہوئی ہیں پانچ کھلو سونی کی بیس اینٹے پیکاسو کی تین اصلی پینٹنگ ہیں بیس ہیرے ہیں چوبیس کیرٹ کے اور اور بھی بہت کچھ ہے سر مینجر نے ہافتے ہوئے اور اپنے پسی نے صاف کرتے ہوئے کہا اتنا سارا دھن دیکھنے کے بعد چشکانت کی آنکھیں تو باہر ہی نکل آئی تھی اس نے کبھی لکی جتنا امیر آدمی اپنے زندگی میں نہیں دیکھا تھا جتنا پیسو اور سونا اور جائداد اس کے پاس تھا اس کا دس پرسنٹ بھی اس پرانچ میں کسی اور کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے چلو مجھے کارٹ دے دو تم لکی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے رکھتے ہوئے کہا جی سر میں ابھی آپ کے لئے ایک نیا کارٹ بنوا دیتا ہوں سر مجھے بس دس منٹ دیجے سر بس دس منٹ ششکانت نے کہا اور پھر لکی کے سامنے ہی نکل گیا جتنی دیر میں لکی نے اپنے فون پر پھر سے اس میسیز کو کھول کر دیکھا اتنی دیر میں مینجر اس کے لیے ایک چمکتا ہوا سپریم کارٹ لے کر اس کے سامنے آ گیا تھا لیکن اس کارٹ کو دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں مینجر کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کارٹ لکی کی سمپتی کے آگے کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی مینجر اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اس برانچ میں اس سے بڑا اور کوئی کارٹ نہیں تھا اس لیے فلال وہ لکی کو یہی دے سکتا تھا اس نے اس کارٹ پر لکی کا پورا نام لکشمن علال اگروال گدوا دیا تھا لیجے سر آپ کا کارٹ پاسورڈ وغیرہ سر آپ کو ای میل پہ مل جائے گا ششی کانت نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ لکی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ادھر لکی نے اس کارٹ کو اولٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر وہ باہر نکلنے لگا ششی کانت کا مند تو یہی کر رہا تھا کہ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے جائے لیکن اس کی ڈیوٹی اسی آفیس میں تھی اور وہ کسی کو باہر چھوڑنے نہیں جا سکتا تھا پھر بھی وہ لکی کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے آ گیا گیا تھا ادھر یاسمین اپنے کیبن میں اپنا سر پکڑے ہوئے بیٹھی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اندر چل کیا رہا تھا ایک پل کو تو اسے لگا کہ لکی پاگل نہیں بلکہ بدماش تھا کوئی اور اس نے ششی کانت کو بندی بنا لیا تھا لیکن جب وہ لکی کے لیے کارٹ لانے کے لیے اپنے دفتر سے باہر آیا تو یاسمین کو لگا کہ کچھ گڑبر نہیں ہوئی تھی پھر یہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں اس نے اپنے آپ سے پوچھا ششی کانت کو سرکشت دیکھ بینک کے باقی لوگ بھی دروازے پر سے پیچھے ہٹ گئے تھے ویسے بھی اسے دیکھتے ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر واپس دوڑے چلے جاتے تھے ششی کانت کا خوف ہی ایسا تھا کہ اس کی آنکھوں کی جھلک بھر سے کھڑا کرمچاری جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا لیکن ایک بر ششی کانت کے باہر آنے کے بعد وہ دوبارہ باہر نہیں آیا تھا اور نہ ہی لکی کمرے سے باہر آیا تھا ادھر یاسمین پریشان ہوئے جا رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بھی گڑبر ہوا تو سب سے پہلے اس کی نوکری جانے والی تھی اس نے بڑی مشکل سے اور محنت کر کے اس نوکری کو حاصل کیا تھا اور وہ کسی پاگل کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی جیسے ہی پریشان یاسمین نے اپنی نظر اٹھا کر پھر سے اس کمرے کی اور دیکھا تو پایا کی لکی بہت ہی آرام سے اس کمرے سے باہر نکل کر دروازے کی اور بڑھتا چلا جا رہا تھا اےی رکو تم اس طرح نہیں جا سکتے یاسمین زور سے چل لائے اور بھاگتے ہوئے لکی کے پاس چلی گئی تمہاری حمد کیسے ہوئی زبردستی ہمارے وی آئی پی روم میں گھسے چلے جانے کی یاسمین نے گھسے میں پوچھا اس کا مند تو یہی کر رہا تھا کہ وہ ابھی لکی کا گربان پکر کر اسے چھک جھوڑ دے لیکن اس نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا نا آپ سے میں یہاں صرف اپنا پیسہ لینے آیا تھا اور کچھ نہیں لکی نے کہا اور مسکرانے لگا یاسمین نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سپریم کارڈ تھا اور وہ اس کی انگلیوں کے بیچ چمک رہا تھا یاسمین کے دماغ میں آیا کہ لکی نے یہ کارڈ کہیں اندر سے چورا تو نہیں لیا اور اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے چوری کر کے بھاگتا یاسمین زور سے چل لائی سیکیوریٹی سیکیوریٹی اس کی آواز کو سنتے ہی دو بندوق والے کارڈ بھاگے بھاگے یاسمین کے پاس آگئے یہ چوری کر کے بھاگ رہا ہے پکڑو اسے لکی نے جب یاسمین کے موہ سے یہ بات سنی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ پاتا سیکیوریٹی والوں نے اسے دھر دبوچ لیا تھا اور پھر اس کی جیب ٹٹولنے لگے تھے ادھر یاسمین نے دیکھا کہ اس سپریم کارڈ پر اس نے اپنا نام بھی گدوا لیا تھا تمہاری یہ اتنی حمد کہ تم نے ششکان سر کو درا کر اپنا نام بھی لکھوا لیا اس پر اس کی جیب چیک کرو یاسمین نے گصے سے کہا دونوں میں سے ایک گارڈ لکی کی جیب ٹٹولنے لگا تھا لکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی اس سے سمجھ کیا رہی تھی اگر اسے اس کے خاتے یا اس کی سمپتی یا صرف اس کے پریوار کے بارے میں بھی پتا چل جاتا تو بھی یاسمین اس کے پیروں میں گر جاتی اس سے پہلے کی لکی اپنی صفائی میں کچھ کہہ پاتا ایک گارڈ بولا مادم اس کی جیب میں تو کچھ نہیں ہے بلکہ پھٹی ہوئی جیب ہے اس کی تب ہی اس کی بات سن کر دوسرے سپاہی نے کہا مادم خوش رکھتا ہے یہ اسی جیب میں چاکو رکھ کے لائے ہو اور اس کو نکالتے وقت اسی چاکو سے اس کی جیب فٹ گئی ہوگی مجھے جو ایسا ہی لگ رہا ہے دوسرے سپاہی نے اپنی لڑکھراتی زبان میں بولا ارے پاگل ہو کیا یہ سب آپ لوگ کیا بول رہے ہو چشکا اس سے پہلے کی لکی آکے کچھ بول پاتا ایک گارڈ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مروڑ دیا تھا ادھر یاسمین اپنے من میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ چاکو لائے تھا تو پھر وہ چلا کہاں گیا تھا باپ رے اچانک سے یاسمین کی آنکھیں بڑی سی ہو گئی تھی اسے لگا کی لکی نے اس چاکو سے ششکانت کا خون کر دیا تھا یاسمین نے ترنت اپنا فون نکالا اور پولیس کو فون ملاتے ہوئے کہا یاسمین نے گھبراتے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا تب تک دونوں گارڈ نے لکی کو نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا دیا تھا اور اس کے سر پر بندوق تان دی تھی جیسے ہی باقی لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا تو وہ سب لوگ بھی لکی کے آس پاس گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے اندر بیٹھے مینیجر نے جب اس حلچل کو دیکھا تو وہ بھی اپنا سارا سسٹم بند کر کے باہر آ گیا ارے کیا ہو رہا یہ سب اس نے زور سے آواز دیتے ہوئے پوچھا جیسے ہی سب لوگوں نے اس کی آواز سنی تو وہ چونک گئے اور ششکانت ورما کی اور دیکھنے لگے دیکھنے والوں میں یاسمین بھی شامل تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کا مینیجر تو زندہ ہے اور صحیح سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا سر آپ زندہ ہیں یاسمین نے خوشی اور آشرے بھرے بھاؤ کے ساتھ ششکانت کی اور دیکھتے ہوئے کہا لیکن اگلے ہی پل اس کے خوشی کی جگہ دکھنے لے لی تھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی تھی یاسمین نے اپنی ہی زبان کاٹ لی تھی اور اس کے جلے پر نمک چھڑکا ششکانت نے اس نے کہا میں کیوں اتنی جلدی مڑنے لگا اور تم نے یہ سب کیا دماشہ لگا رکھا ہے اس نے کہا اور پھر اس بھیڑ کی اور بڑھنے لگا جیسے ہی وہ آگے آیا اس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے لکی کو گن پوائنٹ پر بیٹھا رکھا ہے ہرے کس نے کیا کس نے کیا یہ ششکان ترنت لکی کی اور دوڑا اور اس نے اس کے پاس کھڑے دونوں گارڈز کو ہٹا دیا پھر لکی کو اٹھانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اس کی اور بڑھا دیا اور بولا سر آئیم آئیم ریلی ساری سر اس بیوکوفی کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں سر آئیم آئیم ریلی ساری سر ششکان ترنت اس کے پیرو میں ہی گرنے کو ہو گیا تھا لکی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا اور پھر یاسپنگ کی اور کھوڑنے لگا آپ پوچھ رہے تھے نا یہ کس نے کیا اس نے کیا یہ اور اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے پولیس کو بھی بلا لیا ہے اسے لگ رہا ہے کہ میں کوئی کرمنل ہوں جس نے آپ کا خون کر دیا ہے اور آپ سے یہ کارٹ چورا کر بھاگ رہا ہوں یہ کارٹ جو آپ نے مجھے دیا ہے لکی نے یاسپن کی اور انگلی دکھاتے ہوئے گسے میں کہا اچانک ہی سب لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ کر یاسپن کو دیکھنے لگے تھے یاسپن گھبرائی ہوئی سی فرش پر تو کبھی چھت کو دیکھے جا رہی تھی یاسپن جو میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے ششکانت نے یاسپن کو گھورتے ہوئے گسے میں پوچھا اس کی آنکھوں میں چھپے گسے کو یاسپن برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس لئے اس کی نہ تو لکی سے اور نہ ہی ششکانت سے نظر ملانے کی ہمت ہو رہی تھی پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا چپ رہنا اس وقت اس کے لئے بہت خاترناک ہو سکتا تھا اس لئے اس نے کہا سر یہ سب میری گلتی ہے سر یہ میری بہت بڑی مسلم انڈرساننگ ہے سر مجھے لگا کہ یہ زبردستی اندر خسایا ہے اور اس نے آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ سے زبردستی یہ کارڈ بنوالی ہے اور پھر آپ کو مار دیا ہے سر یاسپن نے گھبراتے ہوئے کہا اس کی ڈری سہمی سی آنکھوں میں اب آسو ہی آ گئے تھے مینجر نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا یاسپن جیسی سمجدار لڑکی اتنی بڑی بھول کیسے کر سکتی تھی اس نے لکی کو پہچانا ہی نہیں تھا خیر مینجر کو لگا کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی جب وہ خود لکی کو نہیں پہچان پایا تھا تو پھر یاسپن کیسے پہچان پا دی اس لئے اس نے سوچا کہ سب کے سامنے اسے کچھ کہنے سے اچھا تھا کہ وہ یاسپن کو ایک کونے میں لے جا کر لکی کی سچائی بتائے سوشیکانت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ خمبے کے پاس لے گئے اور بولا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے ارے یہ لکشمن اگروال ہے اس میں سب سے بڑا کھاتا ہے یاسپن نے جیسے ہی یہ نام سنا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی وہ جانتی تھی کہ اگر نیو سیڈی بینک اتنی اچھائیوں پر پہنچا تھا تو اس کے پیچھے اگروال خاندان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اس بات کا ذکر اس سے تب بھی کیا گیا تھا جب اس نے نوکری جوائن کی تھی تمہیں پتا ہے اس لڑکے کے نام پر کتنی پراپرٹی ہے یہ اپنے دم پر نا اس پورے ایریا کو خرید سکتا ہے چشکانت نے یاسپن سے کہا یاسپن جیسے جیسے لکی کو دیکھی جا رہی تھی وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہی تھی لکی کبھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنے آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اب سب سے پہلے تو پولیس کو فون کرو اور ان سے کہو کہ ہم سے گلتی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جا کر تم ان سے بھی معافی مانگو اور اگر انہوں نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری قسمت ورنہ سمجھ لینا کہ تمہاری نوکری چلی گئی چشکانت نے کہا اور دوڑ کر لکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ادھر یاسپن ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی ابھی ابھی جو چشکانت اسے بتا کر گیا تھا وہ یاسپن پچا نہیں پا رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا بینک اس چھوٹی سی مینجر کے چکر میں اپنے سب سے بڑے کسٹمر کو چھوٹنے والا تو نہیں تھا اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے یاسپن نے نراش ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اور پھر اپنی جیو سے فون نکال کر پولیس تھانے میں فون لگایا جیسے ہی یاسپن نے پولیس والوں سے یہ کہا کہ اس سے گلتی ہو گئی اور جسے وہ بدماش سمجھ رہی تھی اصل میں وہ بدماش نہیں بلکہ شہر کے سب سے بڑے رئیس کا بیٹا تھا تو دھر سے آواز آئی مادم سوری لیکن اب تو گاڑی نکل گئی ہے وہاں پہنچتی ہوگی اب آپ کو جو بھی کہنا ہے اب آپ کو جو بھی کہنا ہے انسپیکٹر صاحب سے کہہ دینا اور اس پولیس والے نے فون کاٹ دیا مر گئے یاسپن نے اپنے آپ سے نراش ہوتے ہوئے کہا اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اب اس کے پاس لکی سے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا لیکن اگر لکی سر نے مجھے معاف نہیں کیا اور رلٹا میرے اوپر ٹیفمیشن کا چارج لگا دیا تو یاسپن نے اپنے آپ سے کہا اور وہ اب اور بھی زیادہ گھبرا گئی تھی اس نے دیکھا کہ لکی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا چشکانت پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ لکی کو شاند کروا سکے لیکن لکی وہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا ایک بار کوشش کرنی چاہیے اور لکی سے کہا سر میں آپ کو غلط سمجھ رہی تھی سر ایکچولی آپ کے یاسپن نے اس کے کپڑے کو دیکھا اور ایک سانس لیتے ہوئے آگے بولی سر پلیز مجھے معاف کر دیجئے سر میری انٹینشن آپ کو ہرٹ کرنے کی بلکل بھی نہیں تھی میں تو جو کچھ کر رہی تھی بینک کی سیفٹی کے لیے کر رہی تھی سر یاسپن نے گر کر آتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگی لکی نے کہا اور اس کے ہاتھ سے اپنا سپریم کارڈ لے کر نکل گیا یاسپن کو اپنے کانوں پر تو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا وہ معنی نہیں پا رہی تھی کہ لکی نے اسے معاف کر دیا تھا ادھر لکی کو اپنے آپ پر وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رات و رات اتنا امیر ہو گیا تھا آخر لکی اتنے پیسوں کا کیا کرنے والا تھا کیا اس کے خاتے کی بیلنس کی طرح وہ بھی رات و رات